وصیم اختر صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے خاص طور سے ایک جملہ ادا کیا کہ ایسا ناؤں کے سندھیوں کو کراچی آنے سے پہلے اپنی ٹوپیاں نیچے رکھ کر آنا پڑے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیان بہت ہی غلط قسم کا ہے یہ شرنگیز بیان ہے یہ پاکستان دشمنوں کی سوچ کی اکاسی کرتا ہے یہ بیان کسی قسم سے بھی قابل قبول نہیں ہے یہ سوچ جو اتحاد پیدا کیا گیا ہے مختلف قومیتیں مختلف شہری جو سندھ میں رہتے ہیں ایک امن کی فضا قائم کی گئی ہے اس کی یہ نفی کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر نادانستہ طور پر یہ بیان دیا گیا ہے تو ایمکیم پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے اور اس کا تدارک کرنا چاہیے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وسیم اختر صاحب کو اس بیان کو واپس لینا چاہیے اور ایک طریقے سے اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں معذرت بھی چاہتا قوم سے کہ میرے سے غلطی ہو گئی اور میں نے اس قسم کا بیان دیا کہ لوگوں کی دلہ داری جس کی بیاجہ سے ہوئی ہے ہم سندھ کے اتحاد کا شیرازہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے ہماری اور ایمکیم پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اچھے تعلقات تھے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ رہیں لیکن اس قسم کی اگر سوچ آئے گی تو ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ سوال یقیناً کریں گے کہ اگر وہ معافی نہیں مانگتے یا یہ اپنا بیان باپس نہیں لیتے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم پاکستان ہم ایمکیم پاکستان کی ہر سطح پر ہم بائیکارٹ کریں گے اور ہم لا تعلقی کا اظہار کریں گے کیا ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا یہ پیفلز پارٹی کی شہ پہ ہوا ہے کیونکہ ہر وقت یہ ہی ہوتا ہے جب الیکشن قریب ہوتے ہیں تو یہ نفرتوں کی باتیں کی جاتی ہیں اور جنس کا فائدہ کوئی سندھ کارٹ کھیلتا ہے کوئی ماجر کارٹ کھیلتا ہے اب یہ جو سلسلہ ہے بند ہو جانا چاہیے عوام کے سامنے ساری یہ کہانی اب کھل کے سامنے آگئی ہے اور اس کسی کارٹ بارٹ کے چکر میں اب عوام نہیں پڑیں گے اور پاکستان کی سالمیت کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے جو اچھی چائے بنائے گا جو کسی بھی زمان بولنے والا ہو جا کے وہیں پر چائے پیئے گا تو ان بیانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے عوضو بولنے والوں کی بات پہلے کی اس کے بعد پھر سندھی بولنے والوں کی بات کی تو ہم پوری جو سندھ کے رہائشی ہیں سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم سب کی بات کرتے ہیں کیونکہ جی لیے ایک اتحاد ہے ہم احتیاط کی بات کرتے ہیں لوگوں کی اتحاد کی بات کرتے ہیں اور اس طرح سے میں نے عرض کیا کہ کراچی میں جس طرح سے پذیرائی مل رہے گئے پاکستان مزمیلی فنکشن کو اور جی ڈی اے کو وہ اس بات کا مظہر ہے کہ لوگ چاہے کوئی سی زبان بولیں زیادہ تر روزو سپیکنگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں جو در جو تو وہ کیوں آ رہے ہیں کیونکہ وہ وہاں سے مایوس ہوتی ہیں انہی میر کی اگر میں بات کروں تو ایک ناکام میر تھے بے اتحاد ضرور تھے لیکن ناکام تھے کوئی کوشش بھی نظر نہیں آئی کوٹر سسٹم ویسے کے ویسا ہے ڈسکریمنیشن ویسی ہی ویسی ہے تو پھر کس بنیاد پہ یہ سیاست کر رہے ہیں یہ صرف یہ نقارہ بجا کر نفرت کے بعد یہ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں سر لوگوں کی پریشانیاں دور نہیں کر سکتے اہلیت نہیں ہیں تو ہم نے تو سب کی بات کیا ہم نے اوڈو سپیکنگ کی سب سے پہلے بات کیا آج ہم ان کو ایک اپنا موقف ہے وہ پیش کر رہے ہیں اگر اس پہ وہ عمل کرتے ہیں اور یہ بیان باپس لیتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم ساتھ ہیں اور ہم ساتھ چلیں گے لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی پالیسی کا معاملہ ہے یہ اور اس پالیسی وہ پالیسی رکھتے ہوئے اگر وہ آگے چلیں گے تو ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے آج فاجہ دار صاحب نے ایک اسی سٹیرنگ کپیٹی کے گروپ میں ایک پوسٹ کی کہ وہ حصہ وسیم افتر صاحب کا پوسٹ کیا جو کہ بہت اچھا اچھا تھا لیکن جو نقصان وہ کر چکے اپنے اس حصے میں جو جہاں نفرت کی بات کی ہے اس کا ازالہ اس اچھے والے حصے سے نہیں ہوتا اب ان کو چاہیے کہ وہ اس کو برولہ اس جو حصہ جو کہ نقصان دے اس کو واپس لے اعلان واپس لے اور معذرت بھی کریں